ایک شخص جس کا تعلق ایک خلیجی ملک سے تھا وہ اور اس کے خاندان اپنے مذہبی فرائض کا خیال رکھتے تھے اور اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرتے تھے جب وہ اور اس کی بیوی بڑے ہو گئے اور بیوی مزید کام نہیں کر سکتی تھی تو اس نے خاون سے کہا کہ کوئی نوکرانی تلاش کریں جو گھر کا کام کاج کرنے میں اس کی مدد کرے وہ شخص نوکرانی لانے کے حق میں نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بیمار ہے تو آخر کار راضی ہو گیا چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ ان کے لیے ایک نوکرانی کا بندوبست کرے وہ ان کے لیے ایک نوکرانی لیا جو فلیپائی سے تعلق رکھنے والی ایک غیر مسلم تھی نوکرانی اپنا سر نہیں ڈھامتی تھی بوڑے نے اسے سر ڈھامپنے کا مشورہ دیا اور کچھ بات چیت کے بعد وہ اس کی نصیحت مان گئی اور اپنا سر ڈھامپنے لگی دو ہفتوں کے بعد انہیں گھر پر ایک خط محصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ نوکرانی کے منگیتر کی بہت حالت خراب ہے اور وہ بیمار ہے چنانچہ اس شخص نے اپنی جیب سے نوکرانی کے لیے ٹکٹ کا انتظام کیا تاکہ وہ اپنے منگیتر کا حال پوچھنے جائے اور دو ہفتے بعد واپس آ جائے نوکرانی دس دن کے بعد واپس لوٹ آئی حالانکہ ابھی اس کی کچھ دن کی چھٹیاں باقی تھیں بوڑا آدمی صبح سات بجے اپنے کارخانے کو چلا جاتا اور شام پانچ بجے فارغ ہوتا لیکن نوکرانی کے ساتھ اکیلے رہنے سے بچنے کے لیے وہ دیر تک وہی رہتا جب وہ شخص اپنے گھر واپس آتا تو نوکرانی کو بتاتا کہ اہل خانہ کی واپسی میں دو دن باقی ہیں تو نوکرانی نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں نوکرانی نے آدھی رات کو اس آدمی کے دروازے پر دستغط دی اور اسے بتایا کہ وہ رو رہی ہے اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی نہیں سو سکتی ہے اس لیے اس نے اسے گیسٹ روم میں جا کر سو جانے کا مشورہ دیا اور پھر اس نے گیسٹ روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا مبزول کر لی اور اس عورت کے مضمون آزائم سے حفاظت کی دعا مانگنے لگا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری اور رات باحفاظت گزر گئی اگلے دن وہ شخص اس سے بچنے کے لیے پھر دیر سے گھر واپس آیا وہ اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہا تھا تو نوکرانی اس کے کمرے کے دروازے پر دستغط دے کر کمرے میں داخل ہوئی اس نے میک اپ اور آرائش و زبائش کر رکھی تھی اور بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی ہے یہ سوال پوچھتے ہوئے اپنی ظلفوں سے کھیل رہی تھی وہ شخص یہ ورد کرتا رہا اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت ہے وہ اللہ سے دعا کرتا رہا اور وہ اس خاتون کے شیطانی منصوبوں سے بچتا رہا وہ آدمی سو گیا اور صبح نماز کی آواز سے بیدار ہوا اس نے دیکھا کہ نوکرانی سو ہی نہیں تھی وہ جلدی جلدی کام پر نکلنے کے لیے تیار ہوا اور دیکھا کہ نوکرانی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں تمہیں چاہتی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ تم بھی مجھے چاہتے ہو اور میں نے تمہیں بہکانے کی کوشش کی وہ آدمی پریشان ہو گیا اور اس نے نوکرانی پر چیخنا چلانا شروع کر دیا تو نوکرانی نے اس سے معذرت کی اور اس سے کہا میں خلیجی ممالک میں کئی گھروں میں کام کیا ہے اور میں نے ان گھروں میں وہی کام کیا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا میں زیادہ تر لوگوں کو بہکانے میں کامیاب رہی پھر میں نے انہیں پیسے کے لیے بلیک میل کیا میں تمہارے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہتی تھی لیکن میں تمہیں پسانے میں ناکام رہی اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ پورے خلوص کے ساتھ کام کرے گی چنانچہ اس نے اسے معاف کر دیا گھر والے واپس آئے تو اس شخص نے ساری کہانی اپنی بیوی کو سنائی اس نے ناکرانی کو اسلام کی تبلیغ کی اور اس کے لیے اسلام کے مطالبہ کچھ کتابیں لے کر آیا ایک دن ناکرانی نے اس آدمی سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک پرہیزگار اور مضبوط آدمی دیکھا ہے جو اپنی خواہشات پر کابو رکھنے پر قادر ہے ایسا شخص جو میری کوششوں کے باوجود میرے شکنجمے میں نہ آ سکا بلکہ اس کے بجائے یہ ہوا کہ تم مجھے اپنے شکنجمے پھسانے میں کامیاب ہو گئے لیکن برائی کے نہیں بلکہ نیکی کے جال میں اس نے اس سے پوچھا کہ کیا اس جیسے اور مسلمان مرد بھی ہیں اس نے اسے بتایا کہ اس کے پاس اس اچھائی کا ایک حصہ بھی نہیں ہے جو دوسرے مسلمان مردوں کے پاس ہے اس نے اسے بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے چنانچہ وہ اسے شریعت عدالت لے گیا اور وہاں اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ مِحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين